بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو خود پر کتنا اعتماد ہے اس بات کو یا اس پہمانے کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پہمانہ ہے اور وہ کیا ہے آپ نے زندگی میں کبھی اس تیر باز یا اس نشانے باز شخص کو دیکھا ہے جو کسی کے سر کے اوپر سیب رکھے اور اسے کہے کہ تم تھوڑا دور جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میں یہاں سے نشانہ بانتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرا نشانہ کتنا بہت ہے اب وہ جو نشانہ باز ہوتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں وہ ایک شخص کو کھڑا کر رہا ہے ایک شخص کے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ سیب اس طرح پھل کچھ نہ کچھ گھنکے وہ وہاں سے نشانہ لگانا چاہتا ہے اب وہ شخص دور کھڑا ہے اور یہ شخص یہاں سے نشانہ باتے گا اب اس کو اپنے اوپر کتنا اعتماد ہوتا ہے اب آپ زندگی میں کوئی بھی ٹارگٹ سیک کرتے ہیں کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں کوئی بھی زندگی میں سٹرگل کرتے ہیں تو آپ ذرا خود سے اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا جتنا اعتماد اس شخص کے اندر ہوتا ہے جو ایک نشانہ باز ہوتا ہے یعنی اس نے نشانہ لگانا ہے اور اس کو اپنی سکل کے اوپر اتنا جقین ہے کہ وہ یہاں سے نشانہ لگائے گا تو اس انسان کے سر پہ نہیں لگے گا جس کی جان بھی جا سکتی ہے بلکہ اس چیز پہ لگے گا جو اس کے سر پہ رکھ کے کھڑا ہے تو وہ نشانہ لگاتا ہے یہ اس کے اندر کا اعتماد ہے جو اسے ہنٹر پرسنٹ اس چیز پہ موو کرنے کا اوپشن دے رہا ہوں اب ذرا قائل عظم محمد علی جناہ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ زندگی میں اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں کوئی کوشش کرتے ہیں تو تھان لیں بس اس کو کرنے کی پیچھے سمجھیں موت ہے یعنی آپ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ کے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ ایک رستے سے ناکامی ہو کے دوسرے رستی کی سوچ رہتے ہیں یعنی ہم پہلے ہی ہمارے ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں یاد رکھئے گا کہ قدرت نے ایک نظام بنایا ہے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کرتا ہوں تیکھی تین چیزوں پہ اگر آپ ٹرسٹ کر لیں گراؤنڈ ریالٹیز ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے ہم سارا فوکس رکھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز زمینی حقائق کیا لوگ کیا کہتے ہیں ٹرینڈ کیا ہے سکوپ کیا ہے نہیں آپ کو اللہ پاک نے جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق چلیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے آپ پہ اعتماد کریں کس وجہ سے جب آپ کے اپنے آپ پہ اعتماد ہو جائے گا جس سطح میں ابھی جس کی مثال میں نے دی اگر یہ والا اعتماد پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ دوسری دو باتیں اگر ساتھ آپ لنک کر رہے ہیں ان چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں تو زندگی میں کبھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے وہ دو باتیں کیا ہیں مزید ایک اپنے آپ پہ اعتماد اور مزید دو جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چلیں اور پھر تیسری بات جو قدرت کے نظام پہ چلیں یعنی قدرت آپ کی میند کبھی ضائع نہیں کرتی وہ ہمیشہ بھوار دیتی ہے جو آپ میند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جتنی میند کرتے ہیں جتنی کوشش کرتے ہیں اس کی مطابق آپ کو صلح ملتا ہے ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ زمین ہے بنجر زمین کے اندر آپ حل چلاتے ہیں اس کو زرخیز کرتے ہیں پانی لگاتے ہیں بیج بوتے ہیں فصل ایک وقت آتا ہے ایک پروسس ہے آپ کی میند رنگ لائے گی لیکن یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یا آپ متین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی جلدی ہو جائے گا تو آپ کو بس میند کرنی ہوتی ہے خود پہ اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کرتے اور قدرت کے نظام پہ کہ آپ کو آپ کا ریوار ضرور لے گا تو زندگی میں آپ کبھی مایوس بھی نہیں ہوں گے نا امید بھی نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ زندگی کے جو بھی ٹارگر جو بھی مرسد سیٹ کریں گے ایک دن آبیس کو ضرور چیز کریں گے